السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زید پٹیل آپ دیکھ رہے ہیں سویٹ پاور ایک اپریل دوہزار بیس ہمارے دیش میں این پی آر شروع ہو رہا ہے تیس سپٹیمبر دوہزار بیس ہماری سرکار این پی آر کا پورا پروسیس ختم کرنے والی ہے ہم سب کے گھر پر این پی آر کے پروسیس کے لیے گورنمنٹ کرمچاری سکول کے ٹیچرز وغیرہ آنے والے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم سب کے سب ہندوستانیوں کو این پی آر بوائکوٹ کرنا چاہیے یا نہیں میں آپ سب کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات این پی آر کلیرلی این آر سی کا ہی فرسٹ سٹیپ ہے اس تعلق سے بہت سارے پروفز ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پروسیس پانچ سٹیجز میں ہونے والا ہے فرسٹ سٹیج پر این پی آر ہونے والا ہے جو جنگڑنا سنسس جس طرح سے ہوتا تھا اسی طرح سے این پی آر ہونے والا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ابھی کچھ سوال ایکسٹرا ہوں گے سوالوں میں یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ کے فادر آپ کے مدر کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے آپ کے آدھار کارٹ کی ڈیٹیل بھی لی جائے گی آپ کے پاسپورٹ کی ڈیٹیل بھی لی جائے گی یعنی کہ یہ پچھلے والے جنگڑنا کے طریقے سے الگ طریقہ ہے ایک اور فرق اس میں یہ ہے کہ جو کرمچاری آپ کے پاس آئیں گے اور جن تب وہ ڈیٹا پہنچے گا ان سب کے پاس ایک رائٹ ہے کہ وہ آپ کے نام کے آگے ڈی یعنی کہ ڈاؤٹفل سٹیزن مینشن کر سکتے ہیں ایک اور بہت سیریس بات یہ ہے کہ ڈاؤٹفل سٹیزن ڈیکلیئر کرنے کے رولز کوئی فکس نہیں ہے یہ ایک بہت ہی آر بیٹری اور من مانا پروسیس ہے جس میں جسے جاہے جو بنیاد پر ڈاؤٹفل ڈیکلیئر کرنا ہے کر سکتا ہے یہاں تکہ کہ جس طرح سے اسام میں بھی ہوا تھا کہ لوگوں کی کمپلینز کی بنیاد پر بھی ایک شخص کو ڈاؤٹفل ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے دوسرا سٹیج اب سارے ڈاؤٹفل سٹیزن کو جا کر کے ثابت کرنا ہوگا ڈاکیمنٹ دے کر کے بتا کر کے کہ وہ ریال انڈین سٹیزن ہے تیسرا سٹیج جب این آر سی کی لسٹ بنے گی ہماری گاورنمنٹ یہ ڈیکلیئر کر چکی ہے کہ این آر سی تو ہو کر رہے گا ہم اس پر بلکل صاف ہے کس دیس میں این آر سی ہو کر رہے گا اور یہ بھی کہا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن سے پہلے ہو کر رہے گا اس کے بعد چوتھا سٹیج جو لوگوں کا نام این آر سی لسٹ میں نہیں آیا انہیں فارنرز ٹرائبیونل کے پاس جا کر ثابت کرنا ہوگا کہ وہ انڈیا کے ناغرک ہے آسان کی ایکسپیرینس میں تو جو لوگوں کو فارنرز ٹرائبیونل میں جانا پڑا ان کی کیا حالات ہوئے ان کے ساتھ کس طرح سے ایک من مانے طریقے سے فیصلے کیے گئے وہ آپ سب دیکھ سکتے یہ تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور پانچمہ سٹیج جو لوگ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ وہ انڈیا کے ناغرک ہے انہیں آخر میں ڈیٹینشن سینٹرز میں بھیج دیا جائے گا سوال یہ ہے اگر ابھی بائکوٹ نہیں کریں گے تو کب بائکوٹ کریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو جنیون رہتے ہیں سال و سال پیڑی ادھر پیڑی لیکن ان کے پاس وہ پرانی پیڑی سے اب تک کے ڈاکیمنٹس نہیں ہوتے ہیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ گورمنٹ خود ایسی کنڈیشنز لے کر آتی ہے جس کی وجہ سے ریزنبل ڈاکیمنٹس بھی ایکسپ نہیں ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں حسان کدر ایسا ہوا ہے کہ پندرہ پندرہ ڈاکیمنٹ ہونے کے باوجود یہ مانا نہیں گیا کہ یہ سٹیزن آف انڈیا ہے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایسی کنڈیشنز لگائے گئی کہ آپ کے پاس سکول کی لیونگ سٹیفیکٹ ہے لیکن آپ کو اٹس کرنے کے لئے ہیڈ ماسٹر کو لے کے آنا پڑے گا اب آپ بتاؤ کہ ہیڈ ماسٹر کو کہاں سے ڈونکے لائیں گے کسی بھی وجہ سے اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نام اس لسٹ میں نہیں پہنچتا ہے تو بوائکوٹ کرنا ہے تو کس سٹیج پر بوائکوٹ کرنا چاہیے اس سٹیج پر جب ڈیٹینشن سینٹر ہوگا چند لوگوں کا نام نہیں ہوگا اور جن کا نام نہیں ہوگا کہ باقی لوگ ان کا ساتھ اس سٹیج پر دیں گے آج تو ہم سب سات میں ہیں آج تو ہم سب بڑی نہیں ہیں تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ بوائکوٹ کرنا ہے تو کس سٹیج پر جا کر ہم بوائکوٹ کریں گے سوچو اگر ایسا ہوا کہ آپ کا نام آ گیا آپ کے بچوں کا نہیں آیا آپ کے بھائی کا نہیں آیا آگی جا کر تو بہت لیٹ ہو چکا ہوگا جو boycott کرنا ہے اس کا وقت تو اب ہے وجہ نمبر دو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی آدھار کارٹ کی ڈیٹیلز بھی مانگی جا رہی ہے جو پچھلے جنگنہ کے پروسیس میں دو ہزار دس میں نہیں تھا جب آدھار کارٹ آیا تھا ہے مطلب آپ کے سارے bank accounts کی ڈیٹیلز آگئی آپ کے سارے property registration جو بھی ہوئے ہیں وہ سب کی ڈیٹیلز مل گئی کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا نام nrc list میں نہیں آیا تو آپ کے سارے bank accounts آپ کی ساری properties خطرے میں ایک بار کسی بھی وجہ سے اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ انڈیا کے ناغرک نہیں ہیں تو آپ کی ساری کے ساری property اس کا کیا ہوگا کیا آپ کو پتا ہے دو ہزار سترہ میں enemy property amendment act پاس ہو چکا ہے جس کے section 8 a جو آپ کی screen پر ہے اس میں clearly دیا ہوا ہے کہ enemy جو دشمن ہے اس کی property بیچی جا سکتی ہے نیلام کی جا سکتی ہے اور اسی چیز کو کرتے ہوئے practically پچھلے دنوں میں کیا آپ کو پتا ہے ایک لاکھ کروڑ کی property اسے نیلام کیا جا رہا ہے ایک مثال سے سمجھتے ہیں مان لیجیے ایک shooting field ہے جس کے اندر گولیاں چل رہی ہیں اب کسی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے گولی نہیں لگے گی میں نکل جاؤں گا بچ کر اور وہ اس میں جاتا ہے اور کسی بھی وجہ سے اسے گولی لگ گئی تو اس کی property کا کیا ہوگا اس کی citizenship ناغرکتہ کا کیا ہوگا تو کیا یہ better نہیں ہے کہ وہ ایسے shooting field میں جائے ہی نا اور ہم سب مل کر اس shooting field کا پورا total boycott کر کے اسے ناکام کر دیں وجہ number 3 international طور پر statistics اکڑوں میں ایک maximum acceptable margin of error کیا ہے مطلب گلتی ہو سکتی ہے گنتی میں یا جو statistics ڈیٹا ہے جو معلومات ہے تو maximum کتنا error آسکتا ہے کچھ experts کے مطابق 4% ہے کچھ experts کے مطابق maximum 8 ٹکا ہے یعنی 100 فیصد data میں سے اگر 4 سے 8 ٹکا اگر error آ جائے تو چلا لیں گے اگر ہم سب مل کر NPR کا boycott کریں تو یہ پورا کے پوری پرقریہ کے اندر جو data آنے والا ہے وہ acceptable ماننیاں کب بنے گا جب اس کے اندر error margin 4% سے 8% کی range میں رہے ہم سب اگر مل کر اس کا اتنا boycott کریں کہ یہ جو margin ہے اس میں 4% 8% نہیں 10% 20% نہیں 30% نہیں 50% ہم boycott کر دیں تو پھر کیا ہوگا یہ پوری پرقریہ کے بعد جو data آئے گا اس کی کوئی value نہیں رہی مطلب ہم سارے کے سارے ہندوستانیوں کو مل کر NPR کا boycott کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے دیش کو اس طرح سے بٹنے سے بچائیں ہمارے گیر مسلم بھائیوں کو یہ بات اب تک realize نہیں ہو رہی ہے کہ caa کے ذریعے انہیں جو ناغرکتہ دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ناغرکتہ unconditional نہیں ہوگی بنا شرطوں کے نہیں ہوگی بنا پابندیوں کے نہیں ہوگی section 6b1 جو citizenship amendment act میں لائے گیا ہے اس میں clearly دیا ہوا ہے کہ ان پر restrictions ہوں گے پابندیاں ہوگی ایسے طریقے سے ہوگی جو بعد میں specify کیا جائے گا یہ تو ایسی بات ہے کہ گلے میں ان کے پٹا ہوگا پٹا کسی کے ہاتھ میں ہوگا انہیں پتا بھی نہیں کیا conditions ہیں دوسری بات کہ انہیں ناغرکتہ ملے گی لیکن کتنے time بعد ملے گی یعنی کہ shooting field میں جب انہیں گولی لگ جائے گی nrc کی اور جس کی وجہ سے ان کی citizenship ناغرکتہ چلی جائے گی اس کے بعد میں انہیں ناغرکتہ پھر سے جو ملے گی وہ ملے گی کتنے time بعد کتنا وقت لگے گا یعنی کہ ایک اسپطال رکھا گیا ہے جس کا نام ہے caa جس کے ذریعے انہیں ناغرکتہ مل سکتی لیکن کتنا time لگے گا اس اسپطال میں اور تیسری بات انہیں یہ لکھ کر دینا پڑے گا کہ میں بھارتی ناغرک نہیں ہوں میں پاکستانی ہوں میں بنگلہ دیشی ہوں یا افغانستانی ہوں کیونکہ caa میں کوئی انڈین کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا ہے اس کے اندر پاکستانیوں کے لیے ہے بنگلہ دیشیوں کے لیے ہے اور افغانستانیوں کے لیے ہے اس بات کا گلت فائدہ کوئی بھی گورنمنٹ بعد میں کبھی بھی اٹھا سکتی ہے اب ہم آتے ہیں ہمارے ویڈیو کے آخری حصے پہ NPR کا boycott کیسے کریں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت کم وقت بچا ہے اور جس طرح سے گورنمنٹ نے ایک time frame رکھی ہے اپریل سے سپٹیمبر آپ کو بھی اپنے لئے time frame بنانا ہوگا کیونکہ یہ بات یاد رکھی ہے اگر اکیلے اکیلے چھوڑ دیا جائے لوگوں کو کہ وہ لوگ اپنے طور پر کریں گے تو لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے سب لوگ مل کر کریں گے تو بہت مضبوطی سے کام ہو سکتا ہے جہاں کہیں لوگ جمع ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کی مزد ہو مندر ہو گردوارہ ہو چرچ ہو بودویہار ہو سکول ہو کالیج ہو سوسائٹی ہو کمپاؤنڈ ہو گلی ہو وہاں پر لوگوں کو جوڑنا چاہیے سب کو ایک نیٹورک میں کنیک کرنا چاہیے یہ نیٹورک کی بنیاد پر محلہ کمیٹی بننی چاہیے وہ محلے کی کمیٹی کو آس پاس کے محلوں کی کمیٹیوں کے ساتھ نیٹورک کرنا چاہیے نیٹورک کر کے تین لیویل پر ذمہ دار نکلنا چاہیے ایک ہے کورپوریٹر کا جو وارڈ ہوتا ہے وہ وارڈ لیویل پر پھر جو ایم ایل ای کی کانسٹوینسی ہوتی ہے وہ لیویل پر اور پھر ایم پی کی کانسٹوینسی ہوتی ہے وہ لیویل پر یہ سارے لیویل پر مل کر کے کنیک کر کے ایسا سٹرانگ نیٹورک جل سے جل بنانا چاہیے جو وارڈ لیویل کا نیٹورک ہے وہ وارڈ لیول کے کورپوریٹر سے جا کے بات کریں جو رولنگ پارٹی کا ہے جو اپوزیشن ہے دونوں سے بات کریں ایمیلے لیول کی جو کمیٹی بنتی ہے وہ ایمیلے سے بات کریں رولنگ ایمیلے سے بات کریں اپوزیشن ایمیلے سے بات کریں جو ایمپی لیول کی کمیٹی ہے وہ ایمپی سے بات کریں اور جو سٹیٹ لیول ہے وہ سٹیٹ میں جا کر بات کریں ہو سکتا ہے کہ اس نیٹورک کی وجہ سے اور اس کے پریشر کی وجہ سے سٹیٹ کوپریٹ کرنے لگے وہ سٹیٹ خود ہی NPR کو بلوک کر دیں اور ایک بات کہوں گا کوئی BJP کا بھی لیڈر ہے اس سے بھی جا کے ملیے اس سے بھی بات کریں یہ بات مد بھولیے کہ انڈیا میں کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں کے BJP لیڈرز خود NPR, NRC, OCA کے خلاف ہیں ایک بہت اہم اپیل NPR بوائکاوٹ کے تعلق سے ہمیں سارے کے سارے ذمہ داروں سے سٹیٹمنٹس چاہیے کوئی بھی فرقہ کیوں نہ ہو کوئی بھی دھرم آپ کیوں نہ ہو آپ کے جو لیڈر ہیں ان تک پہنچیے انہیں ریکویسٹ کریے کہ ہم سب کو مل کر اسی سٹیج پر بوائکاوٹ کرنا ہے اور ہمیں اس سٹیٹمنٹس چاہیے سارے فرقوں کے ذمہ داروں کی طرف سے کہ وہ اپنے ماننے والوں سے اپنے فالور سے کہیں کہ وہ NPR کو بوائکاوٹ کریں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دیش ہٹ میں NPR کو بوائکاوٹ کرنا ضروری ہے تو ہماری اس ویڈیو کو بھی ضرور سپریٹ کریں تاکہ آویرنس لوگوں تک پہنچیں شکریہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم تاکہ آویرنس لوگوں